بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سمات فرمائیں گے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی لوگ اس حوالے سے ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں کہ بھئی حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی بعض کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے اس حوالے سے ہم سمات فرمائیں گے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس پر اسلامی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی جاتی رہیں گی تو یاد رہے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حمل والیوں کی عدد وزع حمل ہے یعنی بچے کا جنہ ہے بچے کا پیدا کرنا یعنی حاملہ عورت کے ہاں جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تو عدد مکمل ہو جائے گی اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حاملہ عورت کی عدد کو بیان کیا عدد تب ہی بیان کی جب طلاق ہو جاتی ہے تو لہذا علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں عورت غیر حاملہ ہو یا حاملہ ہو اسے طلاق دی جائے گی شرعی اعتبار سے طلاق نافذ ہو جائے گی البتہ جو غیر حاملہ عورت ہوگی اس کی عدد جو ہے اسے اگر حیض آتا ہے تو تین حیض اس کی عدد ہے اور اگر حیض نہیں آتا عمر زیادہ ہے جسے آئیسہ کہتے ہیں تو شرعی اعتبار سے وہ تین ماہ عدد کرے گی یعنی تین مہینے عدد کرے گی اور حاملہ عورت کی عدد کے بارے میں فقہائی کرام ارشاد فرماتے ہیں حاملہ عورت کی عدد جو ہے وہ بچے کا جنہ ہے یعنی جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی حاملہ عورت کی عدد مکمل ہو جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے مرد نے اپنی عورت کو طلاق دی اور وہ حمل سے تھی تو اگر ایک منٹ کے بعد بھی بچے کی ولادت ہو گئی تو اس کی عدد مکمل ہو جائے گی اور اگر نو مہینے تک جو ہے ولادت نہیں ہوئی یعنی نو مہینے کے بعد ولادت ہوئی تو شرعی اعتبار سے نو مہینے عدد کرنی ہوگی تو آسان لفظوں میں عرف عام میں یہ بات مشہور ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی یہ عمام میں غلط بات مشہور ہے فقہائی کرام نے ارشاد فرمایا کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور حاملہ عورت کی عدد جو ہے وہ بچے کا جنہ ہے یعنی بچے کی جیسے ہی پیدائش ہوگی بچے کی جیسے ہی ولادت ہوگی عورت کی عدد مکمل ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین مطین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین مطین کے احکامات کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے فضول لوگوں سے مسائل پوچھنے سے گریز کیجئے لوگ پانوالے سے چائے والے سے مسئلے معلوم کر رہے ہوتے ہیں انہیں کیا بتا اس حوالے سے کہ دین کیا کہتا ہے شریعت کیا کہتی ہے اللہ اور اس کے رسول نے کیا بیان کیا انہیں کیا بتا اس حوالے سے تو لوگ ان سے معلوم کر کے عمل کرنا شروع کر دیتے حالانکہ جو اہل ہوگا جو بتانے کا اہل ہے اسی سے معلوم کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا فسعلو اہل ذکر انکنتم لا تعلمون اگر تمہیں علم نہیں تو اہلِ علم سے معلوم کرو یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اہلِ علم کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا حکم دیا کہ اہلِ علم سے ہم معلوم کریں تو لہذا پانوالے چائے والے سے شریعت کے دین کے مسائل معلوم کرنے سے گریز کریں اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا جنو بعض ایسے نادان لوگ ہوتے ہیں بے باگ کہ وہ دین کے مسائل بڑی آسانی سے بیان کر دیتے ہیں انہیں اللہ تعالی کا ڈر نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر علم کے فتوہ دیا تو اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لانت کرتے ہیں تو لہذا انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے جب علم نہیں ہے آپ کو نالج نہیں آپ کو دین کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کیوں بیان کر رہے ہیں تو لہذا بعض لوگ ایسے بے باگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں وہ بیان کر دیتے ہیں کہ ہمارا کیا جا رہا ہے کون سے پیسے لگ رہے ہیں لیکن یاد رکھے آخرت خراب ہوتی ہے اگر ایسا نہ ہو اگر ایسا ہوا کہ اس غلط بتانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے جہنم میں داخل کر دیا تو کتنا بڑا احمقانہ اور بے وقوفانہ یہ فیصلہ ہے یہ طریقہ ہے اللہ باگ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ